گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گڈوچی کے بارے میں جی ہاں دوستو ہم حربز پر ایک سیریز تیار کر رہے ہیں جس میں ہمارے لکشے ہے کہ چار سو آئیورویدک جڑی بوٹیوں سے آپ کا پریچے کرانا اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گڈوچی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گڈوچی کے سامانے انفارمیشن کے بارے میں کہ گڈوچی کیا ہوتی ہے کہاں پر ملتی ہے اس کے کیا نام ہے پھر اس کے فائدوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں گڈوچی کے ناموں سے گڈوچی کے نام امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس کے نام بڑے اچھے اچھے ہیں جیسے کہ گڈوچی کا ایک نام ہے گلوئے اور ایک نام ہے اس کا امریتہ تو آپ کو میں بتا دوں کہ گلوئے کا مطلب امرت ہی ہوتا ہے یعنی ایک ایسا الیکزیر ایک ایسا جیو رسائن جو ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے ایسے کہہ سکتے ہیں تو گڈوچی کا ارث بھی اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور امریتہ کا ارث بھی اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے گڈوچی کی بیل ہوتی ہے اور اس کی جو بیل ہوتی ہے وہ پیرینیل ہوتی ہے بہو برشایو ہوتی ہے یعنی کہ لگاتار پھیلتی رہتی ہے اور نیم جیسے پیڑوں پر یہ چڑھتی ہے تو یہ تو تھی گڈوچی کے جو پودھا ہوتا ہے اس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ویگیانک نام کیا ہے اس کا ویگیانک نام ہے ٹینوسپورا کارڈیفولیا اور کارڈیفولیا کا مطلب ہے کہ اس کی جو پتیاں ہیں وہ اردیاکار کی ہوتی ہیں اردیاکار کا مطلب ہے کہ پان جیسی پتی ہوتی ہے جس کو پاپولر کلچر میں دل بھی کہتے ہیں حالانکہ دل سے وہ شیپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے پرانتو دل کو اسی شیپ سے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے پاپولر کلچر میں تو کارڈیفولیا کا مطلب ہے کہ دل جیسی پان کے پتے جیسی اس کی پتی ہوتی ہے یہ انڈیا میں سب جگہ پایا جاتا ہے سامان میں میدانی بھاگوں سے لے کر ہمالے پروت تک اس کی لتائیں پائی جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ گڈوچی کی تاثیر یعنی اس کا ویر یہ کیسا ہوتا ہے تو گڈوچی کو آئیلویدک شاستروں میں گرم مانا گیا ہے یعنی کہ اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے جب ہم گڈوچی دیتے ہیں تو گڈوچی کے ساتھ ہم کبھی کبھی ایسی چیز بھی لگا دیتے ہیں جو اس کی تاثیر کو نورمل کر دیتی ہے یعنی اوشن کو ہلکا سا کم کرنے کے لئے ہم کوئی شیت تاثیر والا بھی اس میں جوڑ دیتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں تو فائدوں کی بات کریں گے تو ہم آئیلویدک شاستروں سے شروع کریں گے آئیلویدک شاستروں میں گڈوچی کے فائدے جو بتائے گئے ہیں ان میں گڈوچی کو رسائن جڑی بوٹی مانا گیا ہے رسائن جڑی بوٹی کا مطلب ہوتا ہے ایسی جڑی بوٹی جس کے بہت سارے فائدے ہوں جس کو کوئی بھی ویقت استعمال کر سکتا ہو اور جو آپ کو آروگی رکھے یعنی رسائن کا عرض ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو روک پرتی روڈک شمتا ہے اس کو اتنا بڑھا دے کہ آپ کو کوئی روگ ہی نہ ہو سکیں اور آپ ہمیشہ نیروگی رہیں آروگی کی آفدھانہ آئیلوید کی کنسپٹ کا ایک بہت ہی مہت پون بھاگ ہے تو گڈوچی کا پہلا فائدہ ہے کہ یہ آپ کی ایمیونیٹی پاور کو بڑھاتا ہے نمبر دو یہ بہت اچھا ایڈپٹو جن ہے تو یہ بھی یہی پر فیٹ ہوتی ہے بات کہ یہ آپ کی ایمیونیٹی پاور کو بڑھاتا ہے روگوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے تیسرے یہ نزلہ خانسی میں بہت اچھی دوائی مانی گئی ہے گڈوچی چوتھے اس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ گڈوچی کے استعمال سے ہردے روگ دور ہوتے ہیں اگر آپ دل کے مریض ہیں تو گڈوچی کا استعمال آپ کے ہردے روگ کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کی اس کو کوڑھ کو دور کرنے والا مانا گیا ہے یہ جور کو بھی دور کرتی ہے اور یہ خانسی نزلہ بخار میں بھی بہت استعمال کی جاتی ہے اگر آپ شاری ریکروپ سے کمزور ہیں تو بھی گڈوچی آپ کی ساہتہ کر سکتی ہے بات کرتے ہیں اس کو کیسے استعمال کریں گے تو دوستو اس کے استعمال کے کئی طریقے ہیں اگر آپ اس کا چون استعمال کر رہے ہیں تو چون استعمال کون سے بھاکہ کریں گے وہ بھی بتا دوں اس کا جو لطا ہوتی ہے جو اس کی بیل ہوتی ہے اس بیل کا جو کانڈ ہوتا ہے یعنی کہ جس کے اوپر پتے نکلتے ہیں جو چلتی ہے بیل کے روپ میں اسے ہم کانڈ بولتے ہیں تو تنہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے تنے کا جو سکھائے گئے تنے کا چون ہوتا ہے وہ تین سے چھ گرام صبح شام استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کے ست کا استعمال کر رہے ہیں تو ایک سے دو گرام صبح شام اور اگر آپ اس کے کارڈے کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے کارڈے کو پچاس سے سو ایمل یوز کر سکتے ہیں اگر بات کریں گڈوچی کے وششت یوگوں کی جو خاص طور سے گڈوچی جہاں پر استعمال ہوتی ہے جی نائر ویدک دوائیوں میں تو ہیں جیسے گڈوچی آدھی چون ہیں امرتہ رشت آدھی یہ اس کے وششت یوگ ہیں تو دوستو گڈوچی جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی جڑی بوٹی ہے اشوگندہ کی طرح یہ جس جڑی بوٹی کے ساتھ بھی ملائی جاتی ہے اس کی پاور کو یہ بڑھا دیتی ہے ایک بات چلتے چلتے میں کہنا چاہوں گا کہ گڈوچی کو تازہ ہی استعمال کریں کبھی بھی گڈوچی کا استعمال جو ہے وہ بہت پرانی گڈوچی کے استعمال سے بچنا چاہیے تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے جانور دھک رہی ہوگی آپ کے مند میں اگر کسی ہرب کو کسی جڑی بوٹی کو جاننے کی اچھا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں میں اس پرٹیکولر ہر پر جلدی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو ملتے ہیں دوستو پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گڈبائی